اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان عاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدین کہتا ہوں کہ پاکستان کی کچھ طاقتوں نے ٹیلی ویژن کو استعمال کر کے ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی اور یہ بیانیاں صحافیوں میڈیا مالکان اور ٹیلی ویژن سکرینز کے ذریعے آگے بڑھایا جاتا ہے خبریں جو کچھ مقصود حلقوں کے حق میں ہوتی ہیں انہیں پرسونیفائی کر کے پاکستان کی عوام میں پیش کیا جاتا ہے آج کی تاریخ میں اگر آپ ٹیلی ویژن کو دیکھیں تو ایک طرف میڈم سی ایم مریم صفدر صاحبہ اور دوسری طرف آپ کو پاکستان کی پارلیمنٹس نظر آئیں گی اسمبلیاں نظر آئیں گی جہاں پر جس عمران خان کو آپ نے روکنے کے لیے سب کچھ کیا اس کے نام کے اوپر پابندی لگا دی عدالتوں کے اندر پیمرہ کا چیئرمن پیش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب ہم نے تو کوئی پابندی نے لکھائی لیکن تمام اداروں جو پاکستان کے میڈیا ہاؤسز ہیں وہاں پر عمران خان کا نام نہیں چھپتا بانی پی ٹی آئی کہہ کر پکارا جاتا ہے آج آپ کیا پاکستان کے ٹیلی ویژ چینلز کو روک سکیں گے کیونکہ ان اسمبلیوں کو لائف دکھایا جا رہا ہے جہاں پر ہر فرد جب پاکستان دری کے انصاف کا کوئی روکن کھڑا ہوتا ہے تو وہ عمران خان کا ماس پہن کر آتا ہے جب اسے تقریر کا موقع ملتا ہے تو وہ نو مئی کا ذکر کرتا ہے وہ نو مئی جس کی آر میں پاکستان دری کے انصاف کو دھبانے کچلنے ختم کرنے کی کوشش کی گئی آج وہ تمام باتیں لائف ٹیلی ویژن کے اوپر لوگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے بعض لوگوں کی یہ بھی کوشش تھی کہ نو مئی کے نام کے اوپر آپ دری کے انصاف کو کچلیں اور پھر نو مئی کے ہی ذریعے ڈیل کروائی جائے مثال کے طور پر جنید جو اکبر ہیں قوم اسمبلی میں سنی اتحاد کانسل کے یعنی پاکستان دری کے انصاف کے حمایت یافتہ وہ آج اسمبلی کے فلور سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے یہ کہا کہ آپ عمران خان کو اس اسمبلی سے نکالنا چاہتے تھے آپ عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے منس کرنا چاہتے تھے تو اپنے اردگرد ذرا کھول کر دیکھیں ہم سب عمران خان ہیں اور یہ اسمبلی عمران خان کی امانت ہے جو اسے ضرور جو ہے یہ امانت واپس کی جائے گی سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے اس ملک کے اندر یہ تمام سنی اتحاد کانسل کے اندر شریک ہو گئے ہیں آپ سب نے دیکھا لیکن جو بھی تقریر کر رہا ہے پاکستان زندہ باد کا جہاں پر نعرہ لگایا جاتا ہے وہاں پر عمران خان کا بھی نعرہ لگتا ہے آج پاکستان اور عمران خان ایک ہو گئے اور یہ اسمبلی عمران خان کی امانت ہے یہ آپ کو اس اسمبلی سے پیغام ملے گا لیکن آپ کیا اس پیغام کو روک سکیں گے آپ نے عمران خان کی تصویر پر پبندی لگا دی اب لوگ کیا کر رہے ہیں پارلمنٹ کو سرکاری ٹی وی کے اوپر لائف دکھائے جاتا ہے تو لوگ جب دستخط کرنے آ رہے ہیں تو انہوں نے عمران خان کی تصویر ہاتھ پر پکڑی ہوئی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کا جو پرچم ہے جو خاص ان کا ایک سمبل ہے ایک سکاف وہ بھی آپ کو پہنے ہوئے نظر آئیں گے تو عمران خان اب پاکستان کی سیاست سے مائنس نہیں ہوگا بلکہ وہ لوگ مائنس ہوں گے وہ طاقتیں مائنس ہوں گی جو اپنے وقت کے بعد ان کا نام لینے والا کوئی نہیں اور پارلمنٹ کے اس فلوڈ سے صرف اب عمران خان کی بات ہوگی اور فارم فورٹی فائف میں جسان دھندلی کی گئی اس کی بات ہوگی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو نو مائی کی بنیاد پر آپ نے گرفتار کیا اس کا ذکر ہوگا کیونکہ نو مائی کی آڑ کے اندر ایک کام ویورز یہ بھی ہوا ہے کہ جسان جنید اکبر نے بھی کہا کہ انہیں فون آتا تھا جیل کے اندر کہ اگر تم پاکستان طریقہ انصاف کے کخصاتھ چھوڑ دو اور فلان جماعت میں چلے جاؤ تو تمہارے گناہوں کو جو تم نے کیے ہی نہیں ان کو معاف کر دیا جائے گا اور تم اپنے گھر چلے جاؤ گے نے ایسا نہیں کیا ڈٹے رہے اور آج اس کوشش کا اور اس جدو جہد کا انام نے یہ ملا کہ پاکستان کی امام نے ان پر اعتماد کیا اور یہ تمام لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں پہنچ چکے ہیں آج آمیر ڈوگر صاحب کی جو گفتگو تھی جو انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور سے کی بہت ہی اہمیت کی حامل تھی ویورز آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آمیر ڈوگر صاحب امیدوار تھے پاکستان طریقہ انصاف کے جنہیں اکانوے ووٹ پڑے اور دوسری طرف آیاز صادق کو ایک سو نینانوے ووٹ جو ہیں وہ ڈالے گئے بہت ہی اہم جملہ انہوں نے کہا کہ میرا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے اور مجھے اکانوے ووٹ پڑے اور آپ کا تعلق جو ہے وہ سات جماعتوں سے ہے یعنی جو اتحاد جس کے نتیجے میں آپ کو ووٹ پڑے وہ ایک سو نینانوے ہیں تو یہ فرق تھا اگر فارم فورٹی فائف کے نتائج کو پاکستان کی عوام دو سو پچیس ہو جائیں گے اور یہی وہ خوف ہے جس کے تحت جو ہے ٹرائمینلز کے اندر کیسز سوس روی کا شکار ہے آگے کیسز نہیں بڑھیں گے کئی برس گزر جائیں گے ورین ممکن ہے کہ اسمبلی اپنی مدد بھی ختم کر جائے تب بھی نتائج ان ٹرائمینلز سے نہیں آئیں گے اور الیکشن کمیشن اور پاکستان اس نے تو ویسے ہی انکار کر دیا ہے فارم فورٹی فائف کو اپلوڈ کرنے کے حوالے سے لیکن طاقت کا سرچشمہ جو بات انہوں نے کہی نا بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ طاقت کا سرچشمہ ڈیموکریسی کے اندر عوام ہوتی ہے یہ سب کتابی باتیں ہیں چونکہ یہاں پر ووٹ ڈالنے والوں سے ووٹ گننے والوں کی زیادہ اہمیت ہے دیکھ لیں نتائج کسنا بدلے کے یہ قوم کے سامنے ہے عیاض صادق صاحب نے ایک جملہ کہا کہ جناب آپ اپوزیشن اور حکومت کو ساتھ مل کر چلنا ہے پہلے آپ حکومت تو بنائیں نا پہلے آپ عوام کا منڈیٹ لیں پھر آپ ایسی باتیں کیجئے کیونکہ آپ اور آپ جیسے اتحاد میں جتنے لوگ بھی شامل ہیں سارے کے سارے لٹل منینز ہیں اور عوام کی طاقت سے نہیں یہ کسی اور طاقت سے اس حیوان میں موجود ہیں تو لہٰذا قوم کو یہ بھاشن مت دیں کہ حکومت اور اپوزیشن کو کٹھے بیٹھ کر چلنا چاہیے پاکستان ان کے منڈیٹ پر قبضہ کیا گیا ہے اس پارلیمنٹ کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے اور ایسے لوگوں کو چاہے وہ ڈپٹی سپیکر سپیکر کی کرسی پر براجمان ہو یہ بھاشن دیتے ہوئے اچھا نہیں لگتے عمر ایوب صاحب کی گفتگو بہت ہی احمد کی حامل تھی کیونکہ ان کا گلہ بیٹھا ہوا تھا تو انہیں کہا گیا راجہ پرویزر شریف صاحب کی طرف سے کہ سرکار آپ بیٹھ جائے اور اپنا گلہ ٹھیک کر کے بولی ہے کہا تو انہیں کہا جی گلہ کار دے لیکن اس سیوان کے اندر اس وقت تک میں بولتا رہوں گا جب تک عمران خان واپس نہیں آ جاتے یہ عمر ایوب صاحب کے الفاظ تھے اور ایسے ہی لوگوں کی پاکستان طریقہ انصاف کو ضرورت تھی وہ لوگ جو چھوڑ کر عمران خان کو چلے گئے آج وہ بند کمروں میں بیٹھ کر یہ ضرور اپنے آپ سے سوال کرتے ہوں گے کہ ہم صرف ایک رات کی تنگی یا کچھ مہینوں کی تنگی برداشت کر رہے تھے آج جو مقام اس پارلیمنٹ میں پاکستان کی عوام نے شہریار افریدی کو دیا اور ان جیسے کئی لوگوں کو دیا شاید یہ عزت ہمارے حصے میں بھی آتی لیکن ہم عمران خان سے غداری کی پاکستان کی عوام سے غداری کی لہٰذا اب ہمارا یہی جو ہے وہ مقدر ہے اور اس کے اوپر اب یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں میں بیورز آپ کو ایک باب بتا دوں اب آج کی تاریخ میں جب میں آپ سے مخاتم ہوں متعدد اطلاعات ہیں اور لوگ جن کا جہاں پر کوئی ہاتھ پڑتا ہے نا وہ تحریک انصاف اور عمران خان تک کی بیغام انچاریں کہ جناب آپ ہمیں اپنی اس کافلے میں شامل کریں پارلیمنٹ کے اندر جو ارکان ہیں وہ جدو جہاں جائے رکھیں گے اور باہر کا محاذجہ ہم سمح لیتے ہیں اور آپ ہمیں خدا کے لیے ایک موقع دیں اور ہماری غلطی کو جو ہے وہ ماف کر دیں کیونکہ ان کا سیاسی مستقبل تو ہے کوئی نہیں راجہ ریاض اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ جو ٹائٹینک لے کر نکلا تھا وہ غرق ہو گیا اور پھر یہ جو ٹائٹینک جو اس وقت پارلیمنٹ میں یہ بھی غرق ہو جائے گا کیونکہ یہ اتحاد ذہرہ دیر تک نہیں چلنا بریسٹر گوھر نے کہا کہ 23 سرکان یہ بھی بھی کم ہے اور سپیکر صاحب رولنگ دیں اب سپیکر صاحب یہ اب سپیکر قاسم سوری صاحب تو نہیں ہے نا یہ عیاض صادق صاحب ہیں گوھر صاحب یہ رولنگ کیسے دیں گے کہ جب تک یہ ایمان پورا نہیں ہوگا ہم کاروائی کو آگے نہیں بڑھائیں گے اور عیاض صادق کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے ایک مثال آپ نے دی ہے آئیلینڈ کی جہاں پر یہ ہوا ایک مہنے تک تاخیر ہوئی سپیکر کے انتخاب ایمان میں کے حوالے سے لیکن یہ پاکستان ہے اور یہ سپیکر کا نام عیاض صادق صاحب ہے وہ کس طرح سے یہ فیصلہ جو وہ دے سکتے ہیں فارم فورٹی فائیو پر فیصلہ آنے میں اب کئی برس لگیں گے میں آپ کو ایک بات بتا دوں میں نے کل ایک چھوٹا سا ایک نقشہ آپ کے سامنے کھینچا تھا کہ فارم فورٹی فائیو کو حاصل کرنے کے لیے ایک جدوجہد کرنی پڑے گی اور یہ جنگ جو ہے وہ لمبی ہے لیکن اگر حکومت ختم بھی ہو جائے تب بھی آپ نے فارم فورٹی فائیو کی نتائج کو سامنے قوم کے ضرور لے کر آنا ہے اور عدالتیں چاہے وہ آپ کو پانچ سال لگ جائیں چار سال لگ جائیں ضرور آپ اس کو منطقی انجام تک اس لیے پہنچائیے گا تاکہ یہ تاریخ کا حصہ بن جائے اور لوگ اس فیصلے کو یاد رکھیں کہ کس طرح فارم فورٹی فائیو کے نتائج کو نامان کر فارم فورٹی سیون جو ہے وہ جاری کیا گیا اور الیکشن کمیشنر کے خلاف ضرور جو ہے وہ کاروائی ہونی چاہیے ایک انتہائی اہم جملہ بریسٹر گوھر کی طرح سے بھی یہ کہا گیا اور میرا خیال ہے کہ اکثر لوگوں نے تو اپنے گھروں میں یہ بات بھی کہی ہے اور یقینا یہ سوال ضرور اٹھایا گیا ہوگا خواج آسک کی گھر کے اندر کہ خواج صاحب تسی ہار گئے ہو لیکن ٹی وی تے دکھو کی قبر آ رہی ہے کہ تسی جت گئے ہو تو فیملی والے بھی نہیں مان رہی جی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہار گئے اور یہ آپ کا پارلیمنٹ کے اندر پہنچنا یہ کسی موجزے سے کم نہیں ہے ویرز آج کے اس ایوان کے اندر جو اپنا محمود اچکزئی صاحب تھے ان کی جو گفتگو ہے وہ بہت ہی احمد کی حامل ہے اور اس گفتگو کے ذریعے آپ پاکستان کے آنے والے دنوں کا ایک نقشہ جو ہے اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں یہ صرف ایک جماعت نہیں ہے پی ٹی آئی پر نو مئی کا ٹیگ بھی ہے اور بہت سارے آپ نے جھوٹے لیبلز لگا دیئے لیکن وہ جماعتیں جن میں نون لیگ جو اس وقت لیڈ کر رہی ہے ان کے اپنے گھر سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے جب یہ لطیف اور باقی لوگوں نے تنقید کی کہ یہ آٹھ مئی والا نہیں ہے یہ الیکشن یہ نو مئی والی پارلیمنٹ ہے یعنی نو مئی کو سب کچھ غلط ہو رہا تھا تو اب آنے والے دنوں کے اندر جب لوگ ایک دوسرے سے اکتا جائیں گے اور کسی کو کسی کے مرضی کے نتائج نہیں ملیں گے یعنی پاکستان جس طرح سے چلانا چاہتے ہیں ان سے نہیں چلے گا اور یہ ناکام ہو کر گرج جائیں گے تو پھر یہ اتحاد بھی زمین بوس ہو جائے گا اور پھر یہ کیا کرے گے میں آپ کو آج کی یہ بات جو ہے آپ نے یاد رکھ نہیں ہے کیونکہ کل کو یہ ہونے جا رہا ہے کس طرح نون لیگ والے کہیں گے کہ جناب ہمیں زبردستی سے اتحاد میں مٹھایا گیا پیپلز پارٹی والے کہیں گے جی ہم تو پہلے ہی بیٹھنا نہیں چاہتے تھے آپ پوچھیں فلان سے جو اس وقت تک جا چکا ہوگا اور یہ باتیں ہوں گی اور پھر یہ بھی کہا جائے گا باقی جو چھوٹی بوٹی جباتے ہیں یعنی ایمکیم جو اس وقت فاروق ستار صاحب خطاب کر رہے ہیں اس وقت پارلیمنٹ کے اندر یعنی ان لوگوں کی ان کو اتنی بھی شرب نہیں آتی کہ یار ہم کب تک سہاروں کے ذریعے اس پارلیمنٹ تک پہنچیں گے ایک الیکشن تو ہم اپنے بلبوتے پہ جیت لیں آج سینے چوڑے کر کر اور اپنی جو خفگی ہے ان آڈیوز کی مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ڈیل نہیں کرنے گئے تھے ہم پاکستان کی عوام و کراچی کے لوگوں کا حصہ لینے گئے تھے یہ صرف اور صرف پاکستان کے اندر کرسیوں کے مزے لینے کے لیے آتے ہیں اور اس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ جو سیاسی منظر نامہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو ہمیں آنے والے کل میں نظر آ رہا ہے یہ تمام لوگ مل کر ایک تحریک چلائیں گے اور تحریک جو ہے اس کے نتائج پاکستان کی سیاست کے لیے بہت ہی ڈیسائسیف قسم کے ہوں گے اور بے شک آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یعنی اب حکومت پہ آنے کے بعد اگر آپ نے انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنایا تو قوم آپ کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرے گی بلکہ اس بیانی کو تسلیم کرے گی جو ان حالات کے اندر بھی ڈٹا رہا آپ کو حکومت ملتی ہے امنان خان جیل میں بیٹھ کر بھی آج بھی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے کیا یہ یہ مقام کسی اس اسمبلی کے رکن کو ملا ایمکیوم کے اندر کوئی ایک نام آپ بتا دیں جیسے یہ مقام ملا ہو سیٹیں جیتنے کے باوجود وہ پارلیمنٹ میں تو موجود ہیں لیکن وہ عوام کی پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں نون لیگ آج آپ کو اسمبلی میں تو نظر آئے گی لیکن وہ عوام کی اسمبلی میں نظر نہیں آتی وہاں سے وہ لا پتہ ہے غائب ہے ان کے نام کے اوپر بین مکمل طور پر بائیکارڈ کر دیا گیا پاکستان بیپلز پارٹی جو بڑے دعوے کرتی رہی گرگر کی طرح پوری کی پوری جماعت رنگ بدلتی ہے اور یہ جو نیا بچہ آیا بلاول زرداری اس نے کیسے رنگ بدلا پاکستان کی سیاست کے اندر یعنی یہ ریکارڈ بھائی صاحب قائم کریں گے تو یہ لوگ آنے والے کل کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیاں بنانے کی کوشش کریں گے لیکن اس وقت پاکستان کی عوام انہیں رد کرے گی چونکہ یہ بیانیاں اس وقت کہاں تھا جب یہ حکومت اور اقتدار کے مزے لے رہے تھے محمود اچکزئی صاحب نے کیا باتیں کہیں ہیں جی کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پیپلز پارٹی پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے نواز شریف ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتا ہے لیکن وہ بھی آج پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے عمران خان بھی عوام کی طاقت سے آئے اب دیکھیں جی ایک آئی اوپنر جو کٹن ریزر انہوں نے اپنے پاکستان کی عوام کے سامنے رکھا کہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹ میں کیسے آئی بیٹھی ہے یعنی بٹھایا گیا نواز شریف ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے لگاتے ہیں نہیں اور کس کو عزت دے دی گئی پاکستان کی عوام بہت خوبی جانتی ہے لیکن عمران خان کے بارے میں ان کے مخالفین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی طاقت سے وہ آئے کسی کے کہنے سے نہیں آئے آئین شکنوں کا محاصرہ کیا جائے گا یہ بھی محمود اچکزئی صاحب نے اپنی گفتگو کے اندر یہ بات کہی اور پھر جس بھونڈے انداز میں اس پارلیمنٹ پر حملہ ہوا ہے ان ورکرز کا بھلا ہو ان ورکرز کا جنہوں نے ان کا راستہ روکا جو سارے کھیل کو جنہوں نے الٹا دیا اور جنہوں نے اہدے بھی بانٹ دیئے کہ صدر کون ہوگا وزیر خارجہ کون ہوگا اور وزیر داخلہ فلاں ہوگا یعنی جن کے ساتھ آپ کی انڈسٹیننگ بہتر ہے جن کے ساتھ آپ مل کر کام کرنے کی بھرپور جو ہے وہ صلائیت رکھتے ہیں اب ورزر ایک انتہائی امپورڈنٹ چیز یہ بھی ہے کہ محمود اچکزئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جن جن ججز نے آئین پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے مارشاللہ کا ساتھ نہیں دیا انہیں ملک کا ہیرو ڈیکلیئر کیا جائے اور ان ججز کے بچوں کو وہ ساری مرات ملنی چاہیے جو ان سے چھین لی گئی تھی جب پاکستان کے عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا تو اس کو بدلنا پاکستان کے عوام سے غداری ہے اب یہ غداری کون کر رہا ہے اب یہ درودیوار جو میڈم سی ایم جن درودیوار کو آج پنجاب کے اندر وال چاکنگ جو جہاں جہاں پر بھی ہوئی ہے اسے صاف کرواری ہیں پنجاب کے درودیوار بھی لکھا جائے گا کہ عمران خان کے ووٹ کو عمران خان کے منڈیٹ کو کس نے چوری کیا اور کس کس حلقے میں کتنا چوری کیا گیا آپ صفائیاں کروائیں آپ یہ جو مشن کلین اپ پنجاب ہے جس میں گندگی کو صاف کیا جائے گا کاش اس گندگی کو پہلے عوانوں سے صاف کیا جائے جہاں پر عوام کے منڈیٹ کو چوری کر کے لوگ جہاں وہ پہنچتے ہیں تو ویورز یہ حالات جس انداز میں پاکستان تحریک انصاف کو دبا کر کچھ لوگوں کو پہنچایا گیا ہے اس کا ایک اثر جو ہے اب ہمیں اس پارلیمنٹ کے جو آج کے ہم مناظر دیکھ رہے ہیں اسے یقین بہت زیادہ کلیر ہے اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ عمران خان نو مئی کے مقدمات میں جو ان پر بنائے گئے اب اس پارلیمنٹ جی ایک نئے کریکٹر کا اضافہ ہوا ہے اور سپیشل پروسیکیوٹر رانہ شکیل صاحب جو ہیں وہ عمران خان کو نو مئی کے مقدمات میں ملزم قرار انہوں نے دے دیا ہے اب یہ تانے بانے جساں سے نو مئی کے حوالے سے عمران خان کے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں اب شاید پاکستان میں پروسیکیوشن کو اور ان کے جو لوگ ہینڈلرز ہیں ان کو یہ سمجھ آجانی چاہیے کہ عدالتوں میں ان کیسز کو بقائدہ پروف کرنا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا اگر ان صداد دہشتگردی کی عدالتوں میں جہاں پر یہ کیسز جن کے اوپر فیصلے محفوظ ہو رہے ہیں اگر یہ پروف پیش نہیں کریں گے تو جج سہبان ان کیسز کو اڑا کر رکھ دیں گے اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے نو مئی پر جن لوگوں کے خلاف ثبوت نہیں تھے عدالتوں نے ان کا کیا ہشر نشر جو ہے وہ کیا خان صاحب کو نو مئی کے مقدمے میں ملزم قرار دیا گیا اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں گے جی کہ انسٹرکشنز وہاں سے آ رہی تھی گواہ ہمارے پاس موجود ہے اب یہ پورے کا پورا کیس جو ہے نا گواہوں پر یہ منحصر ہے دوشہ خانہ کے اندر بھی گواہ جی موجود ہیں اور وہ گواہ ان کی اپنی مرضی کے تھے جن سے جرا کرنے کا بھی حق نہیں دیا گیا سائفر کے اندر بھی گواہوں کے اوپر سزا جو ہے ہو جاتی ہے پھر ایویڈنس جو ہارڈ ایویڈنس تھا وہ ان مقدمات میں پیش نہیں کیا گیا پھر عددت والے معاملے کے اندر جل سہبان خود جنہوں نے یہ فیصلے دیئے وہ بھی پریشان ہیں کہ یار یہ ہم سے کس قسم کے فیصلے کروائے گئے ویورز آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے عددت ایک ایسی چیز ہے جس میں اگر عورت یہ کہہ دے کہ میری عددت ختم ہو گئی تو وہ عددت ختم ہو جاتی ہے اور یہاں پر ڈیز جن کا ذکر کیا جا رہا ہے اگر اس کو کلکولیٹ کیا جائے سپریم کورٹ پاکستان کے بقائدہ فیصلے موجود ہیں جس کی روشنی میں ایپلٹ جو ٹرائبنلز ہیں یعنی ایپلٹ جو پلیٹ فارمز جن کو آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی جو پلیٹ فارمز ہیں یہ اس کو اڑا کر رکھ دیں گے اگر اسلام آباد نے اس کو نہ اڑایا اور وہاں پر بھی وہی رویہ رکھا گیا جو کہ نہیں رکھنا چاہیے یقیناً یہ سپریم کورٹ پاکستان سے ضرور جو ہے یہ مقدمات ختم ہو جائیں گے رانہ شکیل کے دلائل ذرا غور کریں جو وہ دے رہے ہیں عدالت کے اندر اور جس طرح عمران خان کو ثابت کرنے پر یہ طلع ہوئے تھے کہ جناب سب کچھ ہی نہیں کروایا گواہوں کے بیانات موجود ہیں کہ عمران خان نے پی ٹی آئی تمام رہنماؤں کی فوجی تنصیبات جلانے کا کہا جج نے سوال کیا کہ کوئی ٹویٹ یا پوسٹ موجود ہے جس پر سپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی ہاں ٹویٹس اور انسٹرگام پر بہت سے پیغامات ہیں عمران خان نے عوام کو سڑکوں پر نکلنے کا کہا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگر جج یہ خود سے سوال کرے کہ آپ کے پاس کیا کوئی ٹویٹ یا کوئی پوسٹ موجود ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں یہ بات پہلے سے تیہ کی گئی تھی کہ میں آپ سے یہ سوال کروں گا آگے سے آپ نے یہ جواب دینا ہے اگر کوئی کہتے ہیں کہ میرڈ پر ہی کوسچنز اور ان کے آنسرز آتے ہی نہیں ہو سکتے عمران خان جب یہ پورے کا پورا واقعہ ہوا جیل کے اندر موجود تھے اب پروسیکیوشن نے یہ ثابت کرنا ہے کہ عمران خان جیل سے بیٹھ کر کسنا ٹویٹ کر رہے تھے اور کیا ان ٹویٹس کے اندر واقعی ایسا کہا گیا کہ جا اور جا کر فلان مقام کے اوپر جو ہے وہ توڑ پھڑ کر یہ ثابت کرنا بہت ہی مشکل ہوگا اس سے پہلے تقریباً دو دھائیس ہزار صفات کی ایک ریپورٹ جو ہے وہ پولیس کی طرف سے بنائی گئی جوائنٹ انویسٹیکیشن ٹیم نے لاہور میں اور اس میں کیا بنا وہ بھی آپ کے سامنے ہے جاتے جاتے کابینہ نے بھی ایک نومی کے واقعات کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی اس کا کیا بنا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے لہٰذا پروسیکیوشن جو کیس بنانے کی کوشش کر رہی ہے شاید اس کے اوپر بھی سزا اگر جج نے کسی کے کہنے پر ذہن بنا لیا تو دے دی جائے گی ادروائز ثابت کرنا یہ ناممکن ہوگا پروسیکیوشن کے لیے اور جب یہ کیسز اوپن عدالتوں میں چلیں گے تو پھر آپ کو لگ پتا جائے گا چونکہ اس کیس کے اندر عمران خان کی جیلز ہے جو ویڈیو لنک کے ذریعے جو سماعت ہے اس میں حاضری کی یقین دہانی کروائی گئی تھی اور پھر خان صاحب کو جو پیش کرنا ہے شاید وہ کسی عدالت میں باہر نہیں پیش کیا جائے گا عدالت نے عمران خان کی چار مقدمات میں جی بوری زمانت کنفرم کر دی ہے عدالت نے پانچ پانچ لاکھ روپے مچلکوں کے حوث زمانتیں منظور کی اور انصدار دیشت کر دی عدالت ان کے جج ارشت جوے نے بوری زمانتیں جو ہے کنفرم کی ہیں عمران خان کو تین کیسز میں جی سزا ہو گئی ہے سائفر توشہ عدد کے نکاح کا جو معاملہ ہے اس کے اندر اور اب چوتھے کیس میں بھی فرد جرم جو ہے وائد ہوگی القادر ٹرسٹ کیس کے اندر دیکھنا ہی ہے کہ یہ تین کیسز ان کی سزائیں جو اپیلز دائر کی گئی ہیں وہاں سے پہلے فیصلہ آتا ہے یا پھر ٹرائل کورٹ جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے جہاں تک تعلق ہے جی القادر ٹرسٹ کیس یعنی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ اور ورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ شہریہ افریدی اور شیری مزاری کے غیر قانونی ایم پی او آرڈر جاری کیے گئے تھے ڈی سی صاحب کی طرف سے اسلامباد ہائی کورٹ نے اختیارات سے تجاوز پر ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد ارفان اللہ نواز میمن اور ایس ایس پی آپریشن کو منس کنڈٹ کا مرتقب قرار دیتے ہوئے بل ترتیب چھے اور چار ماہ کی کیج جو ہے وہ سنا دی ہے جسٹس بابر صاحب کا یہ ایک لینڈ بانک ججمنٹ ہے اس کے اوپر دیکھنا یہ ہوگا کہ جو فیصلہ سنایا گیا اس میں ایک تو بابر سرطار صاحب نے یہ لکھا کہ مختلف سزاؤں کی بنیاد پر تیس روز کے لیے سزا موتل کرتے ہیں سزائیں اپیل کے دنوں تک موتل رہیں گی ایک ماہ کی مدد کے دوران اپیل نہ ہونے کی صورت میں سزا پر عمل درامر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور جسٹس بابر سرطار صاحب نے یہ بھی حکم دیا کہ وزیعظم ملک بھر کے ڈپٹی کمیشنر کی جانب سے ایم پیوز آرڈر کے اجراء کی تحقیقات کرائے گا ایم پیو آرڈرز آئین قانون اور عدالتی احکامات کے خلاف منظم انداز میں جاری کیے گئے تحقیقات کرائیں کہ کیا ایم پیو آرڈر کسی غیر قانونی احکامات کی بنیاد پر جاری کیے گئے اگر ایسا ہے تو مناسب اقدامات کر کے یقینی بنائے کہ ریاست کو منتخب نمائندوں عوامی نمائندوں کے ذریعے چلائے جائے اچھا جی اب اس پہ نا ایک بقائدہی فیصلہ وزیعظم آفیس کے لیے بھی انسٹرکشنز کے ساتھ دے دیا گیا ہے کہ ان عوامل کو چیک کیا جائے جو عوامل سسٹم کو بیروکرسی کو ریاست کو اور ریاستی مشینری کو استعمال کر رہے تھی وہ انحاصر کون سے ہیں اگر تو وہ لوگ نظر نہیں آتے تو اوویسلی ڈیکس ٹائم یا تو ان لوگوں کو بچانے کے لیے انٹرکورٹ اپیل جو دائر کر دی گئی ہے اور اس کے بعد پولیس نے ٹوٹر پر لکھا بھی ہے اس کے ذریعے بچا لیا جائے گا اور اگر نہیں بچا جاتا تو کل کو بیروکرسی ضرور ذہن میں رکھے گی کہ یار دو لوگوں کو سزا ہو چکی ہے تو ہی نے عدالت کی تو ہم نے اب یہ کام نہیں کرنا اور کیونکہ کام کروانے والے کام کروا کر سائٹ پر ہو جاتے ہیں بیروکرسی نے سسٹم میں رہنا ہے اور کئی برس نوکریاں کرنی ہیں تو وہاں پر یقینا یہ سوال بہت ہی اہمیت کا حامل ہوگا عویرز اسلامباد پولیس نے ٹوٹر میں لکھا کہ قرون سب کے لیے برابر ہے قرون کے مطابق کاروائی آگے بڑھائی جائے گی اسلامباد کیپیٹل پولیس اپنے فرائز منصبی اندہی سے ادا کرتی رہی ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد ایس ایس پی اپریشن اور عدالت کے حبی فیصلے تک اپنے حدو پر کام کرتے رہیں گے اور پھر اب خبری آئی کے اپیل دائر کر دی ہے آمیر فاروق اور محمود جھنگری صاحب چھ مارچ کو چار مارچ کو اس پر سمات کر رہے ہیں یعنی بچانے والے دیکھتے ہیں کہ کوئی بچاتا ہے یا نہیں بچاتا اور اگر بچا لیا تو بھی اور سب سے بڑا سوال پتا کیا ہوگا کہ جیس اہبان اپنے ہی جج کے خلاف چلے گئے ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے چونکہ یہ توہین عدالت کا معاملہ ہے آپ نے توہین عدالت کی اور دوسری طرف اگر آپ انٹرہ کورٹ انٹرہ کورٹ اپیل کو منظور کر لیتے ہیں تو پھر یہ عدب اعتماد ہوگا باور ستار کے اوپر اور مجھے ہی لگتا ہے یہ ہے کہ ان دونوں کو یعنی لوگوں کو بچا لیا جائے گا اور پھر اس آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرہ پارٹی الیکشنز کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آ گئے اور اس میں جو امپورٹنٹ بات تھی جو کے پی چپٹر ہے علی امین گنڈاپور حلیم عادل شیخ ایک ریزسٹنس انہوں نے شو کیا ہے سندھ کی سطح پہ وہ اور اس کے ساتھ یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ پینل میں موجود ہے پنجاب کے ان کے مقابلے میں دوسرا پینل جو ہے وہ نہیں آیا لہٰذا تینوں صبحی صدور بلا مقابلہ اب منتخب ہو چکے ہیں بلوچستان میں تین مارچ کو جو ہے وہ الیکشن ہوگا جس میں ایک تو بلوچستان کے پینلز میں امین خان جو گزئی پینل ہے اور دعوت شاہ پینل اور منیر احمد بلوچ پینل اس میں شامل ہیں اور تین مارچ کو کوئٹہ میں صدر کے عہدے پر انتخابات کے بعد جو ہے وہ کیا جائے گا اچھا کچھ سوالات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ باکستان طریقہ انصاف جیتنے کے بعد یعنی تمام پارٹیز کے اندر عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جس شخصیت نے پارٹی بنائی ہونا اور جس شخصیت کے نظریات کو بطور پارٹی پالیسیز جو ہے وہ چلایا جا رہا ہو اور جس کا پیغام پارٹی کے اندر جس کی گفتگو پارٹی کے اندر اور جس کا اثر اور سوخ پارٹی کے اندر موجود ہو تو اویسٹی اس کی احمد بڑھ جاتی ہے اور لوگ اس کے مقابلے میں کسی امیدوار کو کھڑا نہیں کرتے اور نہ لوگ کھڑا ہونا پسند کرتے ہیں کیونکہ ووڈ جو ہے وہ شخصیات کا پاکستان کی سیاست کے اندر آپ کو نظر آئے گا تو یہ کوئی چھوپی بات نہیں ہے تو یہ بلا مقابلہ ہونا یہ ایک فطری ایک چیز تھی اور انٹر پارٹی انتخابات کے بعد پی ٹی آئی بلے کے نشان سے کتنی دور ہے یہ چیز جو ہے وہ زیادہ امپورٹن ہے آپ کو بھی بتا دیں کہ بظاہر صرف چند قدم پر آپ کو نظر آئے گی لیکن الیکشن کمیشن جب اس سیٹیفیکیٹ کو وصول کرتا ہے اس کے بعد کیا حکم جاری کرے گا مجھے ہی لگ رہا ہے یہ ہے کہ یہ سیٹیفیکیٹ کے بعد بلے کا نشان نہیں دیں گے اور یہ کہیں گے کہ جناب یہ تو الیکشن کے دنوں میں الارٹ ہوتا ہے تو الیکشن کے دنوں میں جب الیکشن ہوں گے تو پھر ہم آپ سے بلے کا نشان کے بارے میں بات کریں لیکن جو سب سے اہم چیز ہے زیمنی انتخاب ہونے اور اس کا بھی شیڈول آ جائے گا تو بلے کا نشان انہیں ہر سورج جو ہے وہ ریلیس کرنا ہوگا اور پھر این ممکن ہے کہ کل کو پاکستان تحریک انصاف بلے کے نشان کے ساتھ اور ساتھ ساتھ سنی تحاد کونسل جو ہے وہ مرج ہو جائیں اور ماضی میں ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں اور یہ بلکل ہو سکتا ہے تو زیمنی انتخاب کے لیے بلے کا نشان واپس جو ہے وہ ضرور لیا جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف اگر تمام زیمنی انتخاب جیتنے میں کامیاب ہو گئی تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی ہار ہوگی ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے عمران خان کو اندر کیا پارٹی کو توڑا بلے کا نشان لیا لوگوں سے پریس کانفرنسز کرائی پھر وہ ہار گئے اور اب جب ان کی حکومت بن گئی اور وہ ہار گئے تو یقیناً یہ ان کی اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی کی سب سے بڑی ہار جو ہے اور کسی کی یعنی طریقہ انصاف کی سب سے بڑی فتح جو ہے وہ تصور کی جائے گی ابیور سے سب سے جو ایک اہم سوال ہے اور بہت سائل لوگوں کے ذہن میں بھی یہ ہوگا کہ اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اکبر ایس بابر صاحب کئی نظر نہیں آئے انہوں نے ویسے ہی کہا ہے کہ یہ جو قیادت ہے یہ کل ادم ہو چکی ہے تو یہ کسی طرح سے انتخابات کرواری اور ہم سپریم کورڈ پاکستان جائیں گے لیکن وہاں پر کیا انہیں کوئی پرزرائی ملے گی چونکہ سپریم کورڈ پاکستان کی طرف بھی بہت ساری امولیاں جو اٹھائی جا رہی ہیں اور اس تناظر میں سپریم کورڈ کیا اکبر ایس بابر کے ساتھ اب کھڑی ہوگی یہ بہت بنیادی سا سوال ہے جب الیکشن ہو گئے سیمبل چھن گیا نتائج آ گئے اب تو انہیں بھی احساس ہو گیا ہو گیا اور سب کچھ تو کر لیا لیکن پاکستان کی عوام جو ہے وہ عمران خان ہی کا نام لیتی ہے تو پھر ہم کون ہیں آج ہم کرسی سے اتریں گے تو وہ تنقید جو ہمارے عہدے نے روک رکھی ہوئی ہے لوگ خیر ابھی بھی کرتے ہیں تو ہمارا اس کے بعد کیا حشر نشر ہوگا تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں یقینا یہ فیصلے کرنے سے پہلے یہ تمام لوگ جہاں ضرور سوچیں گے اکبر ایس بابر صاحب کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ آپ نے اعلام تو کر دیا لیکن اب آپ نے جا کر اس وقت تو آپ کہہ رہے تھے جناب میں ایک الیکشن لڑنا چاہتا تھا یہی الفاظ تھے نا تو اب آپ نے الیکشن کیوں نہیں لڑا اور وہ تیرہ نمونے کدھر ہیں اکبر ایس بابر تو ایک طرف تھے نا وہ تیرہ نمونے کون ہیں بتائیں نا پاکستان کی عوام کو اب کیوں نہیں وہ گئے اور کیوں وہ سامنے ان کا کوئی بیان نہیں آیا کہ جناب ہم بھی الیکشن لڑنا چاہتے تھے یعنی دیکھیں قاضی صاحب کتنی محصومیت سے سوال کرتے ہیں کہ آپ واقعی ممبر ہیں وہ کہتے ہیں جناب میں ممبر ہوں پکی بات ہے تو یہ پکی بات کہنے پر کسی کو آپ نے ممبر سمجھ لیا اسے آپ کہتے ہیں نا کہ کاغذ لاؤ آپ کے الفاظ ہیں جناب ہم یہ ایپ ایپ شیپ کو نہیں مانتے اور ہم اس چیز کو نہیں مانتے میڈیا ریپورٹس کو آپ کاغذ لے کر آئیں کاغذ کہاں بڑا ہے تو ہو اب وہ تیرہ کے تیرہ کاغذ کیوں نہیں لے کر آئے تو پاکستان کی عوام کے ساتھ جو کھلوار ہو رہا ہے اور جتنا ہو چکا اب اس کا دی اینڈ ہونے کا وقت آ چکا ہے ایوزی شو تھا آج کیا ہمارا اپنے کمنٹس بھیجی کا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اجازت دیجئے اللہ نکہ بات